اور نشو جی کی ایک ٹک ٹوک جو ہے وہ ان کو بیجی گئی ہے کیا صاحبہ کی والدہ نشو جو ہے دوبارہ انعام ربانی صاحب سے شادی کریں گی نشو صاحبہ کہتی ہے کہ میں سکس منت کی پیگننٹ تھی جب انعام ربانی صاحب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے پھر آپ اسے آپ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتے ہیں یعنی کہ مرد کو دوسری شادی کر کے میرے ہار میں زیادہ سکون ملتا ہے لیکن وہی بچہ اگر ہسپٹل میں لاوارسو کی طرح باپ کے ہوتے ہوئے پڑا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک سٹرونگ ازما کے چینل پہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سواب کی نئے سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اس لیے کہ یہ ویڈیو سپانسر کی جا رہی ہے سٹرونگ ازما فری ہاسپٹل کو جو بائی پیرو پول نگر میں بننے جا رہا ہے اور اس کا بورنگ کا کام کل کا سٹارٹ ماشیلہ سے ہو چکا ہے بات کی جائے ریسینلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے صاحبہ افضل خان جان ریمبو کی بیگم کی جو اپنے والد سے بطالیس سال بعد ملی ہیں اور وہ جذباتی مناظر کیا تھے اور کس طریقے سے یہ ملاقات ہوئی بطالیس سال وہ کیوں نہیں اپنی بیٹی سے ملے اور بطالیس سال تک بیٹی ستیلے باپ کے ساتھ رہی اور ستیلے باپ نے اس کو کبھی یہ فیل بھی نہیں ہونے دیا کہ میں اس کا ستیلہ باپ ہوں کچھ لوگ اتنے پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں دنیا گندر وہ دنیا میں ہی اور جنت جو ہے خرید لیتے ہیں آخرت میں تو جنت ان کو ملی جاتی جب وہ اچھے کام کرتے ہیں کسی بیس ہارا یا یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس بات پہ جو ہے یہ ویڈیو کیسے بنی یعنی کہ یہ ویڈیو بنانی چاہیے تھی یہ جو جذباتی ملاقات ہو رہی تھی کیا اس کو کمرشلائز کرنا چاہیے تھا صاحبہ کو یا نہیں اور کیا نشو اس بارے میں جانتی تھی جو صاحبہ کی والدہ ہے کیا ان کے علم میں تھا کہ انام ربانی صاحب جو ان کے والد ہیں ان سے ملنے آ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں اس کی حقیقت کے میں آج آپ کو بتاؤں گی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا نشو صاحبہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایک کال رسیو ہوتی ہے میری بیٹی کی میری بیٹی میرے ساتھ اتنی لائل ہے اور ریمبو کو جو ہے وہ کسی شوٹنگ کے دوران وہ کراچی گئے تھے جہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ انام ربانی صاحب جو آپ کے سسر ہیں ان سے آپ ملاقات کر لیں تو انہوں نے صاحبہ سے پوچھا کہ آپ اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میری اتنی زندگی گزر چکی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں خوش ہوں اب فائدہ کیا ملنے کا تو ان کے فورس کرنے بھی اور یہ بھی میرے ہاں نے ایک اچھا اچھے انہوں نے کاؤز کے لیے کیا کہ باپ بیٹی کو بچھڑے ہوئے جو بتالیس سال سے تھے ان کو افضل بھائی نے ملوایا تو یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے اور پھر صاحبہ نے اپنے ویلوگ میں بھی بتایا کہ کچھ شوٹ جو تھا ہم نے وہ خود کیا تھا اور کچھ ریمبو صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بتائے بغیر کیا ہے وہ جذباتی جو ملاقات ہو رہی تھی کیا یہ کمرشلائز ہونی چاہیے تھی اس پر نشو بول پڑی ہے نشو کہتے ہیں کہ جب میری بیٹی اتنی میرے ساتھ لائل ہیں کہ انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ ماما اس طرح سے پاپا جو ہیں وہ مجھے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہتی پھر ایک پوزٹیو وی کا جو ہے نا اپنا جو مائنڈ تھا میں نے اس کا پھر پوزٹیو جواب دیا اس کو ہمارے بیچ میں ڈیووز ہو گئی ہم الگ ہو گئے لیکن آپ کا جو رشتہ ان کے ساتھ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا اور باقی والدین جیسے مرضی ہوں چاہے وہ فراڈ کرتے ہوں چاہے جھوٹ بولتے ہوں چاہے جس طرح کے مرضی ہوں وہ ان کا رشتہ جو اولاد کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیع گیا ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اولاد کا رشتہ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے نہیں ٹوٹتا تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ملے ہیں اور صاحبہ جب اپنے والد صاحب سے مل رہی تھی تو اس وقت انہوں نے گلے لگتے ساتھ یہ کہا کہ میرا کیا قصور تھا اور انہوں نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں اور میں کچھ بول نہیں سکتا آپ کے طرف دیکھ مہیں نہیں سکتا انہام ربانی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے طرف دیکھ نہیں سکتا مجھے ڈر لگتا ہے عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں جتنے بھی دن وہ ان کے گھر پہ پھر رہے پھر وہ ان کو بڑے مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلاتی رہی اور ان کی سیوہ بھی کی اپنے باپ کی کیک بھی کٹا گیا تو ہر جو دل تھا وہ اس دن رو رہا تھا کیونکہ ایک باپ اور بیٹی کی ملاقات ہو رہی تھی لیکن اس کے اوپر پھر اگر دیکھیں اوپوزٹ جو سائیڈ ہے وہاں سے نیگٹیف کمنٹ بھی آئے نیشو صاحبہ کہتی کہ لوہوں نے لطیفے بھی سنائے کہ دوبارہ سے ان کی جو ہے نیشو کی ان کے ساتھ شادی کروائی جائے اور وہ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام میں اگر آپ کا شہر ڈیتھ ہو جائے یا آپ کا شہر نے آپ کو تلاہ دے دی تو آپ اپنے پہلے شہر کے ساتھ واپس چلی جائیں گی یعنی کہ جانا چاہے تو آپ چلی جائیں گی 40 سال زندگی کا قصہ گزر گیا تھا 6 سال کی تھی صاحبہ جب اس کے والد صاحب سے اس کی سال تھی گجرات میں انعام ربانی صاحب نے پھر کسی سے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے آپ نیشو سے اجازت دے لیں تو کہتی میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا تھا وہ آئے تھے پھر سامنے بیٹھ گئے تھے تو وہ دیکھتے رہے اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے تو آخر تو خون ہوتا ہے آپ کا جو جوش تو پھر مارتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتی کہ میں سائیڈ پہ بیٹھی وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے چلے گئے اور انہوں نے سنیا کہ دو تین شادیاں کر رکھی تھی اور وہ انگلینڈ میں ہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کبھی ملاقات ہوئی اب جبکہ صاحبہ جو ہے وہ اپنی ڈیلی ولوگنگ کرتی ہیں اپنے چینل کے اوپر وہ اپنا لائف سٹائل دکھاتی ہیں تو وہاں سے انہوں نے دیکھا اور نیشو جی کی ایک ٹک ٹوک جو ہے وہ ان کو بیجی گئی یہ آج کل ٹک ٹوک کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ کی بات یوں جنگل میں آپ کی طرح پھیل جاتی وہ کہتی میری ایک ٹک ٹوک انعام ربانی صاحب کو بیجی گئی ہے لوگ تو آگے شیئر کرتے ہیں اب یہ تھوڑی پتہ کس کو جا رہی ہے تو اب سب سے بڑا کوسٹن مارک یہاں پہ یہ ہے کہ کیا صاحبہ کی والدہ نیشو جو ہے دوبارہ انعام ربانی صاحب سے شادی کریں گی شادی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ دوبارہ ان سے ان کو شادی کرنی چاہیے پھر لوگ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کیوں چھوڑا اس نے دو شادییں کی کیوں کی اس کی بھی دوسری دو شادیوں کی بات کی جا رہی ہے تو دنیا آپ کو کسی طرف بھی چھوڑتی لے نیشو صاحبہ کہتی ہے کہ میں سکس منت کی پریگننٹ تھی جب انعام ربانی صاحب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس ٹھے مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جس طریقے سے سنگل مدر بن کے میں نے اپنی بیٹی کو پالا اور جس طریقے سے میں نے اس کی پرورش کی جس طریقے سے میں اس کو کپڑے پناتی تھی برینڈ کے کپڑے جو ایسا ہی با پہنتی تھی اور میں نے سنگل مدر بن کے اپنی بیٹی کو پالا ہے اور اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ماں اور باپ دونوں بن کے میں نے پالا ہے تو نیشو اس کے اوپر بہت زیادہ بولنی ہے ایک ویڈیو آڈیو کال کے ذریعے انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ میں بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو پالا تھا لیکن جو میرے دوسرے شوہر ہیں انہوں نے کبھی کمی فیل ہونے نہیں دی ہماری ایک فیملی تھی انہوں نے آج تک صاحب آپ کو یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ میں اس کا ستیلا باپ ہوں یعنی کہ ستیلا لفظ آج تک جو ہے وہ یوز ہوا ہی نہیں ہے تو سب سے زیادہ عورت کو ضرورت جب ہوتی ہے جب وہ پریگنٹ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے بیٹے یا بیٹی یا بچے کو اس دنیا میں لا رہی ہوتی ہے لیکن وہی بچہ اگر ہوسپٹل میں لاوارسوں کی طرح باپ کے ہوتے ہوئے پڑا رہے تو اس سے بڑی بدقسمتی اس انسان کے لئے کیا ہوگی کہ اس کی اولاد جو ہے وہ ہوسپٹل میں چار گھنٹے تڑپ رہی ہے یہ واقعہ میرا اپنا ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس ٹائم میرا بیٹا چار سے پانچ گھنٹے ہوسپٹل میں رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس کو گھر لانے کے لئے تو اس ٹائم بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں یہ ایک مدر ہی جانتی ہے اور لوگ تو فوری طور پر نیگٹیو کمنٹ کر دیتے ہیں یا نیگٹیو باتیں پھیلا دیتے ہیں لیکن یہ ایک سنگل مدر ہی جانتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے پالتی ہے یعنی کہ مرد کو دوسری شادی کر کے میرے حال میں زیادہ سکون ملتا ہے یہ بھی نیشو صاحب کا کہنا ہے کہ دوسری شادی کر کے ان کو مزہ زیادہ آتا ہے تیسری شادی چوتھی شادی تو ایک کے ساتھ اگر آپ نبھا نہیں سکتے تو پھر دوسرے کے ساتھ کیسے نبھائیں گے تیسرے کے ساتھ تو آپ لویل ہی نہیں ہوتے میرے حال میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی لویل نہیں ہوتے تو جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کم از کم اتنا سوچ لیا کریں کہ ان کی وہ خود شادی کر لیتے ہیں ان کی بیگم بھی شادی کر لیتی اس بیچ میں جو شکار ہوتے ہیں احساسے کم طریقہ وہ ان کے بچے ہوتے ہیں اور وہ کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا وہ کھلاک ابھی کوئی پورا نہیں کر سکتا چاہے لاکھ سنگل مدر کا ایک میں باپ اور ماں دونوں ہی ہوں لیکن وہ کمی پوری نہیں ہوتی تو نیشو صاحبہ نے جو ہے وہ ایک پوزٹیف جو ہے وہ مائنڈ کا اس ٹائم جو ہے انہوں نے مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ میری بیٹی میرے ساتھ لائیل تھی انہوں نے میرے سے پوچھا ہے اگر میں منع کر دیتی تو میں نے تو یہ جنت کمائی ہے یعنی کہ میں نے سواب کمالی ہے میں نے ایک باپ بیٹی کو بچھڑے ہوئے ملا دیا اور جو افضل خان ہے جو جان ایمبو صاحبہ یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے تو انہوں نے فورس کیا ہے صاحبہ کو کہ وہ اپنے والا سے ملے پھر یہ جذباتی ملاقات تھی جو کیک بھی کٹا گیا اور گلے شکوے بھی ہوئے اور فرس ٹائم جب وہ اپنے باپ کے گلے لگی ہیں تو پہلا کوسچن یہ تھا کہ میرا کیا قصور تھا آپ نے مجھے چھوڑا تو اب عمر کے اس حصے میں وہ سیونٹی پلاس ہیں تو شاید ان کو احساس آ گیا ہے یا غلطی کا احساس ہو گیا ہے یا وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جب عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے باس کرنے گئے تو کچھ ہوتا نہیں نہ کوئی اب وہ شادی کر سکتے ہیں نہ آگے کسی اور لڑکی کوئی عورت کو لائن مار سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر اب بڑاپا آ گیا تو اب گناہوں کی معافی بھی مانگ لی جائے تو اسی لیے انہوں نے صاحبہ سے مل کے ملاقات کی کہ باقی جو میرے شاید جتنا یہ بتالیس سال کا عرصہ گزرا ہے میں وہ ازالہ کر لوں لیکن ازالہ نہیں ہوتا تو بلا شبہ آپ ماف کر دیتے ہیں اور ماف کرنے کا بہت بڑا درجہ ہے لیکن ماف کر کے آپ اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہوتے ہیں اس انسان کو تو آپ ماف کر دیتے ہیں لیکن اس کا عجر آپ کو اللہ دیتا ہے بیشادییں کرتے چلے جاتے ہیں فراڈ پر فراڈ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اس میں آپ کی اولاد جو ہے نا وہ کئی نہ کئی ساسے کم تری میں ساری زندگی مطلع رہتی ہے ساری زندگی ان کو یہ ایک خلش دل کے اندر رہتی کہ کاش میرے فادر ہوتے کاش میری ماں ہوتی کاش یہ نہ ہوتا کاش مجھے یہ نہ دیکھنا پڑتا تو یہ کاش کے لفظ جو ہے اپنے بچوں کی زندگی سے ختم کریں ڈیر سرہ خیار رکھئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اگر آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل سٹوری یا کوئی کریٹیویٹی ہے تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ہوسپیٹل کو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کر سکیں تاکہ وہ ہوسپیٹل جلدی سے جلدی بن جائے اور کسی ماں کی جان بچے تھیککیو سو مچ نیشو کا بہت شکریہ انہوں نے ایک پوزٹیف مائنڈ کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے اور اپنی بیٹی کو نیگا اور اس کا سواب عجر جو ہے اللہ ان کو دے گا اللہ حافظ